اسلام علیکم فرنڈز ورڈ وائڈ انفارمیشن میں آپ سب کو ویلکم میں ہوں جمال سیدہ باسی آئی آر کا سٹوڈنٹ اور آج آپ سے جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے ٹرسٹیشپ کانسل ٹرسٹیشپ کانسل پر جانے سے پہلے ہمیں کچھ باتیں یہ پتا ہونی چاہیے کہ جیسے کہ ملک کا آئین ملک کا کانسٹوٹیشن ہوتا ہے جو کہ پریامبل کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے اسی طرح یونیٹڈ نیشن کا چارٹر بھی ایک پریامبل کو دیکھ کر بنایا گیا اور وہ پریامبل تھا لیک آف نیشن لیک آف نیشن کا جو چارٹر تھا اس کو پریامبل رکھا گیا اور یونیٹڈ نیشن کا چارٹر تیار کیا گیا اب یونیٹڈ نیشن کے جو چارٹر ہے اس کے اندر نائنٹین چپٹرز ہیں ٹھیک ہے اور ہر چپٹر کے اندر ان کی پوری ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ ان کی ایکسپلشن کیسی ہے ایڈیشن کسی کو کرنا ہے کوئی نئی چیز ایڈ کرنی ہے ساتھ چیزیں ڈیٹیل سے بتایا گیا لیکن اب جو ٹاپک میں آج ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے ٹرسٹر شپ کونسل وہ جو نیشن کے چارٹر کے اندر چپٹر نمبر ٹویلو اور چپٹر نمبر تھرٹین میں لائک کرتا ہے تھرٹین اور ٹویلو کے اندر یہ موجود ہے اب جو چپٹر نمبر ٹویلو ہے وہ ہے انٹرنیشنل ٹرسٹی شپ سسٹم اور یہ جو چپٹر نمبر ٹویلو ہے اس کے اندر آرٹیکل سیمٹی فائف سے لے کے آرٹیکل ایٹی فائف تک جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں وہ انٹرنیشنل ٹرسٹی شپ سسٹم کے تحت انیقی باتیں کی گئی ہیں کہ انٹرنیشنل ٹرسٹی شپ سسٹم ہے کیا اب اس کے اندر کیا کیا ہے وہ میں ٹیٹیل سے آگے ڈسکس کروں گا اور جپٹر نمبر ٹھرٹین جو انٹرنیشنل ٹرسٹی شپ کاؤنسل کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ آرٹیکل ایٹی سکس سے آرٹیکل نائنٹی ون تک اس چارٹر کے اندر موجود ہے اب ٹرسٹی شپ کاؤنسل جو ہے اس کی یہ پکچر تو لگی اب آپ سوچ رہوں گے کہ یہ پکچر کس چیز کی ہے یہ جو پکچر ہے یہ لوگو ہے اورگن چھے ہیں ہر اورگن کے ساتھ ایک پکچر تو ہوتی ہے کہ مطلب یہ جنیٹی نیشن جنرل سیمبلی کی بھی ہوگی سکیورٹی کاؤنسل کی بھی ہوگی سیکریٹیریٹ کی بھی ہوگی لیکن ہر اورگن کا ایک لوگو بھی ہوتا ہے اور یہ لوگو رسٹی شپ کاؤنسل کا ہے پہلے ڈسکس کرتے ہیں بیسک انفارمیشن اس کا ہیڈکورٹر نیو جورک میں ہے نائنٹین فورٹی فائف میں یہ بنائی کی اور اس چیم اس کے پریزنٹ تھے اینی گویگن اور وائس پریزیڈنٹ تھے جونیتن گوئے ایلن اب جو ٹرسٹی شپ کاؤنسل تھی نائنٹین فورٹی فائف کے بعد یہ سسپینڈ ہو گیا اس کا آپریشن اس کی ورکنگ کب فرس نومبر نائنٹین نائنٹی فور ویڈ دا انڈیپنڈنس آف پلاؤ پلاؤ ایک ملک کا نام ہے جیسے ہی اس کی انڈیپنڈنس ہوئی نائنٹین نائنٹی فور میں اس کے بعد اس کی جو ورکنگ تھی وہ سسپینڈ ہو گئی اس کے بعد اس نے مزید کام نہیں کیا آرگن ہے پر کام نہیں کیا اب ٹرسٹی شپ کاؤنسل کے اندر چارٹر میں جو آرٹیکل سیون ہے اس کے اندر بتایا ہے کہ یہ ایک پرنسپل آرگن ہے ٹرسٹی شپ کاؤنسل جنائنٹی نیشن کے اندر اب ٹرسٹی شپ کاؤنسل کے اندر الیونٹ ٹیرٹریز آتی ہیں بیسیکلی ٹرسٹی شپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ملک ہیں جو اپنا سروائیول نہیں کر سکتے ان کو یہ سپورٹ کریں گے اور اس قابل بنائیں گے کہ انڈیپنڈنس کے بعد وہ خود مختیار اور ازاد رہ سکیں اپنے ملک کو دیفینڈ کر سکیں سب کچھ اپنے ملک کے لئے کر سکیں اب وہ کتنے ممالک تھے وہ یارہ ٹیرٹریز تھی الیونٹ ٹیرٹریز تھی جو ٹرسٹی شپ کاؤنسل کے اندر لائے گی اب یہ الیونٹ ٹیرٹریز کون سی تھی یہ وہ ٹیرٹریز تھی جو لیگ آف نیشن کے اندر بھی ٹرسٹ کے اندر منڈیٹ سسٹم کے اندر تھی اب جو لاسٹ ٹیرٹریز تھی الیونٹ جو ٹیرٹریز اٹیلین سومالین پلاو اب یہ جو ٹیرٹریز تھی اس کا جیسے ہی انڈیپنڈنس ہوا تو لیگ آف نیشن نے ورکنگ سسپنڈ کر دی اب ڈیٹیل سے آگے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ورڈ وار ٹو کے بعد اسٹیبلش کی گئی تھی اور الیونٹ ٹرسٹ ٹیرٹریز تھی جن کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ ان کو یہ وہ صرف گورمنٹ کے قابل ہو جائیں گی اور ان کو ازادی دی جائے گی اس کے بعد یہ جو ٹرسٹیشپ کانسل ہے یہ میجورٹی ممبر کے ریکویسٹ پر یہ ایک میٹنگ کرتے ہیں یا جو جنرل اسیمبلی ہے اس کے اندر جتنے بھی میمبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک میٹنگ اب ہونی چاہیے تب یہ ٹرسٹیشپ کانسل کے میمبر میٹنگ کرتے ہیں اور جو جنرل اسیمبلی کے میمبر ہوتے ہیں وہ کس کی ریکومنڈیشن پر کہتے ہیں وہ سیکیورٹی کانسل کی ریکومنڈیشن پر میٹنگ آرینج کرواتے ہیں اس کے بھی فائف جو میمبرز ہیں وہ پرمنٹ ہیں اور وہ ہی میمبر سیکیورٹی کانسل کے بھی ہیں چائنا، فرانس، رشیا، یوکی، اینڈ، یو ایس اب ان کا جو بھی سیشن ہوتا ہے ہر سیشن کے سٹارٹ میں یہ اپنا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ایلیکٹ کرتے ہیں جتنے بھی میمبرز ہوتے ہیں سیکیورٹی کانسل کے اس کے اندر سے یہ کرتے ہیں سیکیورٹی کانسل کے کتنے میمبر ہوتے ہیں پندرہ دس نون پرمنٹ اور پانچ پرمنٹ پھر جو وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ ہیں وہ اس ٹیم تک اپنا آفیس انہی کے کنٹرول میں ہوتا ہے جب تک ایک نیا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ایلیکٹ نہیں ہوتا اور ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ پانچ سال کے لیے ہوتا ہے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کا اب اس آرگن کا بیسک ایم کیا ہے بیسک ایم اس ٹو ہیلپ دوس کنٹریز ان ممالک کو جو کسی کے انڈر ہیں اور ان کو انڈیپنڈنٹ چاہیے مطلب کہ سیلف گورنمنٹ نہیں ہے وہ ابھی کسی کے انڈر ہیں یہ ان کا ایم ہے کہ ایسے ممالک کو ازادی دی جائے اب ہمیں یہ تو پتا چلیا کہ یونیٹریڈ نیشن کا جو ٹرسٹی شپ کا آرگن ہے وہ یہ کام کرتا ہے لیکن کیا اس سے پہلے بھی یہ ٹیوریٹریز کسی کے انڈر تھی جی بلکل لیک آف نیشن تھی اس کے اندر بھی ایک آرگن تھا جس کا نام تھا منڈیٹ اور منڈیٹری سسٹم اس کے اندر ٹیوریٹریز تھی ڈالا گیا تھا لیکن صرف اس کے اندر جو چپٹر تھا اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں وہ اپلیفٹ کا کام کریں گی ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بطلب کہ ڈیولپٹ کنٹریز اپلیفٹ کریں گی ایڈیوکیشن میں لیٹریسی ریٹ میں ٹھیک ہے ہیلتھ میں ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کریں گی ڈیولپنگ کنٹریز کو ایک سیلف گورنمنٹ کے لیے اب بات آتی ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں یہ کتنی ویک تھی کہ ان کو اس منڈیٹ سسٹم اور ٹرسٹیشپ کانسل کے اندر ڈالا گیا اس کے لیے ہم ایک ہی ایگزمپل لے لیں گے کہ جو آخری ملک ازاد ہوا تھا پلاؤ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ کمزور تھا دیکھا جائے تو جو پلاؤ ہے اس کی پاپولیشن ابھی ہے اٹھارہ ہزار اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اٹھارہ ہزار اس کی ابھی پاپولیشن ہے اور اس ٹیم اس کی پاپولیشن جب یون بنی تھی پانچ ہزار تھی یہ دو ہزار تین یا چار کی بات ہے کہ اس ٹیم کی میں بتا رہا ہوں نائنٹین فورٹی فائز میں بنی تھی نا لیکن یہ دو ہزار چار پانچ کی پاپولیشن ہے پانچ ہزار اب یہ جو پلاؤ ہے یہ آئی لینڈ سے مل کے بنایا گیا تین سو آئی لینڈ تھے اور ٹوٹل ایریا اس پلاؤ کا چار سو سکیر کلومیٹر تھا اب اب جو اس کے اندر انہیبیٹنٹ تھے وہ آئی تھے تین ہزار سال پہلے وہ کہاں سے بلاؤ کرتے تھے فلپائن سے کیونکہ پلاؤ کے ساتھ آسٹریلیا کے اوپر جو ہے وہ فلپائن ہے تو نیبرنگ کنٹریز جو تھے وہ فلپائن اس کے ساتھ تھا تو فلپائن میں فلپائن کے جو لوگ تھے وہ ففٹین سیمٹی فور میں پلاؤ میں آئے پھر سپین کے لوگ آگئے سپین نے قبضہ کر لیا ایٹین نائٹی نائن میں اب دیکھیں کتنی کمزور ہے پہلے فلپائن نے پھر سپین نے قبضہ کر لیا سپین کے بعد جرمنی نے قبضہ کر لیا جرمنی کے بعد ورلڈ وار ون میں جاپان نے اس پر قبضہ کر لیا وہ لیڈ کر رہا تھا پھر جاپان اور امریکہ کی وار ہوئی ورلڈ وار ٹو میں تو 1947 تک پھر جا امریکہ نے اس پر قبضہ کر لیا پھر اس کے بعد 1947 کے بعد اس کو جنائٹی نیشن کے اندر ڈال دیا گیا کیوں کیونکہ کمزور بہت زیادہ تھی ہر ملک اس پر قبضہ کر رہا تھا جنائٹی نیشن کے بعد اس کو انڈیپنڈنس دی گی جنائٹی نیشن کے تحتی 1993 میں اور 1993 میں جب اس کو انڈیپنڈنس دی تو یہ جنائٹی نیشن کا ممبر بنا 1994 میں اور یہ کونسا ملک تھا 185 نمبر پر یہ ملک آتا تھا اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا کمزور ملک تھا اب میں نے جیسے کہ بتایا تھا جو چپٹر نمبر 12 اور چپٹر نمبر 13 ہے جو ترسٹی شیف کونسل سے ڈیل کرتا ہے اس کی سمری میں آپ کو بتا دیتا ہوں چپٹر نمبر 12 کی سمری یہ ہے جتنے بھی یونائٹی نیشن کے ممبر ہیں وہ مدد کریں گے ٹرسٹ ٹیرٹریز کی ٹرسٹ ٹیرٹریز کتنی تھی یاران کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور تھی دوسری بات کی یہ تھی سپیشل ہیلپ فروم نیبرنگ یہ جو یاران ٹرسٹ ٹیرٹریز ہیں ان کی نیبرنگ کنٹریز جو یون کے ممبر ہیں وہ ان کی سپیشل ہیلپ کریں گے خصوصی مدد کریں گے اوبجیکٹیف کیا تھا ٹرسٹ ٹیرٹریز کا وہی اوبجیکٹیف تھا جو یون کا تھا پیس سیکیورٹی سیخ گورنمنٹ ایک اس میں اڈیشن تھی اور انڈیپینڈنس دی جائے یہ ان ممالک کو جو ٹرسٹ ٹیرٹریز ہیں اب ٹرسٹ ٹیرٹریز اپلائے کس پہ ہوا تھا یہ اپلائے ان ٹیرٹریز پہ ہوا تھا جو انڈر دا منڈیٹ سسٹم تھی مطلب کہ جو منڈیٹ سسٹم میں ٹیرٹریز تھی ٹرسٹ ٹیرٹریز تھی انہی کو شفٹ کر دیا گیا تھا سکیورٹی کونز یون کے ٹرسٹی شپ سسٹم کے انڈر اور اب نو نوٹ ایمپلیمنٹ ان جو ان ممبر اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرسٹ ٹیرٹریز وہ ٹیرٹریز نہیں ہوں گی جو جو ان کی ممبر ہیں مطلب کہ جو ان کی ممبر ہیں وہ ٹرسٹ ٹیرٹریز کے حقو نہیں ان کو ملیں گے جو باقی ٹرسٹ ٹیرٹریز کو مل رہے ہیں مطلب کہ پاکستان انڈیا اب یہ ایک خود مختیار ملک ہیں یون کے ممبر ہیں یہ ٹرسٹ ٹیرٹریز میں نہیں آسکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بڑے کمزور ہیں ہمیں مدد کی جائے نہیں کیونکہ یہ یون کے ممبر ہیں پھر جنرل اسیمبلی جو جنرل اسیمبلی ہے اس کا کنٹرول ہوگا یون ٹرسٹی شپ کانسل پہ کیونکہ جو ٹرسٹی شپ کانسل کی میٹنگ ہیں وہ ارینج کون کروائے گا جنرل اسیمبلی اب چپٹر نمبر تھرٹین کی سمبری کیا ہے چپٹر نمبر تھرٹین ہے ٹرسٹی شپ کانسل اوپر والا تھا ٹرسٹ شپ ٹرسٹی شپ کانسل کے اندر بتایا ہے کہ میمبر آردوز میمبر وہ ہوں گے وہ لوگ ایڈنیسٹریٹر کریں گے جو کہ آرٹیکل ٹوئنٹی تھری کے اندر بتائے گئے ہیں اس کے بعد پریوڈیکل ویزٹ آف ٹرسٹ شپ ٹرٹریٹریز پریوڈیکل ویزٹ کیا ہوتے ہیں رنڈم ویزٹ ان ٹرسٹی شپ ٹرٹریٹریز کے رنڈم ویزٹ بھی کیے جائیں گے پھر ووٹنگ رائٹ کیا تھا ہر میمبر ون ووٹ ون میمبر ون ووٹ پھر ڈسین کیسے لیا جائے گا اس ٹرسٹی شپ ٹرٹریٹریز کے لیے وہ ڈسین آن دا بیسیس آف میجورٹی ہوگا جو کہ جنرل اسیمبلی آن دا ریکومنڈیشن آف سیکیورٹی کونسل اب ڈسائیڈ آن پروسیجر ٹرسٹی شپ کونسل جو ہے یہ اپنا آن پروسیجر اپنے خود ایک ان کا پروسیجر ہوگا میٹر ہوگا کہ انہوں نے اپنا چیئرمین کیسے الیٹ کرنا ہے اور کب انہوں نے میٹنگ کرنی ہے لیکن مشروع کسی کیا جائے گا یونیٹی نیشن جنرل اسیمبلی سے یہ ہے کمپلیٹ ٹیٹیل یونیٹی نیشن ٹرسٹی شپ کونسل کی اگلی ویڈیو میں کسی اور آرگن پر ڈسکریشن کریں گے تینک یو فور واشنگ